چارلی چپلن کہتے ہیں کہ مجھے زندگی میں بہت سارے مسائل درپیش ہیں لیکن میرے ہونٹوں کو یہ نہیں معلوم وہ ہمیشہ مسکراتے ہیں ایک سیب گرا اور دنیا نے کشش سکل دریافت کر لی افسوس لاکھوں اجسام اب تک گرے ہیں مگر دنیا کبھی انسانیت دریافت نہیں کر سکی یہ ایک بیرہم دنیا ہے اور اس سے مقابلہ کرنے کے لیے آدمی کو بیرہم ہونا چاہیے اگر آپ سچ مجھ ہسنا چاہتے ہو تو پھر اپنا درد اٹھانے کے قابل بن جاؤ اور اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دو میں ہمیشہ بھارش میں چلنا پسند کرتا ہوں تاکہ کوئی میرے آنسوں نہ دیکھ سکے اس بیرہم دنیا میں کچھ بھی مستقل نہیں یہاں تک کہ ہماری پریشانیاں بھی نہیں وہ دن جو ہسی کے بغیر گزرے ایک بیکار دن ہوتا ہے قریب سے دیکھیں تو زندگی ایک علمیہ ہے اور دور سے دیکھیں تو یہ مزاق نظر آئے گی آئینہ میرا سب سے اچھا دوست ہے کیونکہ جب میں روتا ہوں تو وہ کبھی نہیں ہستا اگر خوشی ہو تو آہستہ سے ہسا کرو تاکہ غم نہ جاگ جائیں اور اگر گمگین ہو تو آہستہ رویا کرو تاکہ آنے والی خوشی کہیں ناومیدی میں نہ بدل جائے اگر آپ واقعی اپنے آپ سے سچے ہیں تو یہ ایک حیرت انگیز بات ہے تخلیقی کام میں سچائی جتنی گہری ہو اتنی ہی دیر تک زندہ رہے گی زندگی حیرت انگیز ہو سکتی ہے اگر لوگ آپ کو تنہا چھوڑ دیں آپ کس کے معنی چاہتے ہیں زندگی خواہش ہے معنی نہیں اگر کسی انسان کا اصل کردار دیکھنا چاہتے ہو تو اسے اس وقت ملو جب وہ غصے میں ہو یا نشے کی حالت میں کیونکہ جب آدمی غصے میں یا نشے میں ہوتا ہے اس کا اصل کردار سامنے آ جاتا ہے آخر میں ہر چیز ایک دھوکہ ہے